بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام ناظرین کی بارگاہ میں عید مباہلہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس مبارک روز میں بین الاقامی انعامی مقابلہ زمزم غدیر کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گا تلاوت کے فرائض کا انجام کے لیے مولانا مجتبہ رزوی صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ تلاوت کے ذریعے سے اس پروگرام کا انقاط کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذا لیکن نتلوه علیك من الآیات والذکر الحکیم ان شاء پیش کروں گا امیال رہا موسیقی 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 فلا تکن من الممتدین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ماشاء الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحقیم صدق الله العليم العظيم ماشاء الله پروگرام کا آغاز قلعوت قرآن مجید سے ہو چکا ہے میں چند اشار عید مبائلہ کے حوالے سے بش کرتا ہوں اس کے بعد منقبت کے لئے دعوت سفن دی جائے گی نہ إنما کے لئے اور نہ حل عطا کے لئے نہ إنما کے لئے اور نہ حل عطا کے لئے ہے فاطمہ کے سبھی کام بس خدا کے لئے نبی نے کر دیا اعلان بذت مننی نبی نے کر دیا اعلان بذت مننی نہ انتظار کیا وحی قبریہ کے لئے زمین پہ ہوتا نہ عیسائیوں کا نام و نشان زمین پہ ہوتا نہ عیسائیوں کا نام و نشان اگر یہ ہاتھ اٹھا دیتی بددعا کے لئے مباہلہ کے لئے گھر سے نکلی ہیں زہرہ مباہلہ کے لئے گھر سے نکلی ہیں زہرہ ذلعقہ آگئیں تازیم نقشپا کے لئے پیسے وطرخہ دیکھے گا نبی سے کھائی ہے عیسائیوں نے ایسی شکست نبی سے کھائی ہے عیسائیوں نے ایسی شکست کسی نے پھر نہ بلایا مباہلہ کے لئے کسی نے پھر نہ بلایا مباہلہ کے لئے آئیے انہی اشار کے ذریعے سایہ گزارش کی جائے گی حجت الاسلام علی جناب مولانا عسکر امام صاحب اللہ کی بارگاہ میں جوائیں اور مدہ مولانا میں نظرانی عقیدت پیش کریں عوض باللہ من الشیطان الرعین و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین و بالمستعین و صلو اللہ علی محمد المعالف التعادرین سب سے پہلے ہم حاضرین اور ناظرین کے خدمت میں آج کی مناسبت سے حضر تدریب پیش کرتے ہیں اور پچانی سے سمار فرمائے کہ فاقع کشی سراح دی سورہ اتار کے سلام اللہ فاقع کشی سراح دی سورہ اتار کے قربان قدردانی پر وردگار کے کیونہ مباہلے میں کوئی دوسرا ملا کیونہ مباہلے میں کوئی دوسرا ملا موجود اور لوگ تھے قربو جوار کے سلام اللہ موجود اور لوگ تھے قربو جوار کے مباہلے میں بس ان کو ہی جنوہ کر دیکھا جنہیں نگاہ پیمبر نے معتبر دیکھا مباہلے میں بس ان کو ہی جنوہ کر دیکھا جنہیں نگاہ پیمبر نے معتبر دیکھا تو کوئی ملا ہی نہیں ہے اور پنجتن کے سوا کوئی ملا ہی نہیں اور پنجتن کے سوا مورخوں نے اگرچہ ہی دھر دھر دیتا ہی دھر دیتا ہے ہے اس وجہ سے مجھے غدیر کا ذروب پڑھنا ہے چلی ہے تاکہ توجہ ہو جائے ہمیں اگر سیدھا غدیر کے حوالے سے چونکہ بہرحال پروگرام زمزمیں غدیر کے عنوان سے ہے لہذا جو ہے وہ حکم ہوا ہے کہ کلام غدیر کے حوالے سے بھی پیش کریں سماعت فرمائیں گے کہ اس میں کا نہ ہو کون طلبگار بار بار اس میں کا نہ ہو کون طلبگار بار بار جس میں کو پیئیں احمد مختار بار بار اس میں کا نہ ہو کون طلبگار بار بار جس میں کو پیئیں احمد مختار بار بار تو آکھوں کو جیسے نور جمال رخِ علی دل کو میں غدیر ہے درکار بار بار تو اس انتصاب سے بھی بڑھے گا میرا خمار مجھ کو کہو غدیر کا میں خار بار بار تم�들 کھو خمار مجھ کو کہو غدیر کا میں خار بار بار تو اپنے مزاج ہی میں ملاوٹ کی میں نہیں پھر شیخ کیوں مجھ کو کہو قدیر کا میں خار بار بار تو اپنے مزاج ہی میں ملاوٹ کی میں نہیں اپنے مزاج ہی میں ملاوٹ کی میں نہیں پھر شیخ کیوں ہے آپ کا اسرار بار بار پھر شیخ کیوں ہے آپ کا اسرار بار بار تو بخن لگا علی کے بھی خوش خد و خال میں بخن لگا علی کے بھی خوش خد و خال میں دستیں ہیں آستین کے کچھ مار سبانہ دستیں ہیں آستین کے کچھ مار بار بار تو نصف النہار پر ہے ولایت کا آفتاب سبانہ نصف النہار پر ہے ولایت کا آفتاب کیوں ڈھوڑتے ہو سائے دیوار بار سبانہ کیوں ڈھوڑتے ہو سائے دیوار بار بار تو عید غدیر کا یہ تسلسل نہ توڑیے عید غدیر کا یہ تسلسل نہ توڑیے سہرائے دل کو کیجئے گلزار بار بار سہرائے دل کو کیجئے گلزار بار بار تو انکارے خمس سے عبدی سقیفہ مزاج لوگ انکارے خمس سے عبدی سقیفہ مزاج لوگ کرتے ہیں گرم جھوٹ کا بازار سبانہ کرتے ہیں گرم جھوٹ کا بازار بار بار تو میدان میں غدیر کے بھی ڈھونٹتے رہے میدان میں غدیر کے بھی ڈھونٹتے رہے راہ فرار جنگ کے فرار بار سبانہ راہ فرار جنگ کے فرار بار بار تو ہوگا نجالیات کے پردے میں حق نہاں ہوگا نجالیات کے پردے میں حق نہاں پھر کیوں اٹھاؤ ریت کی دیوار بار سبانہ اس کے علی تو کرتا ہے پتھر میں بھی شگاف نادان بننا راہ کی دیوار بار بار سبانہ تو امقاتو الگدیر پڑھا تو پتا چلا حق کا قلم ہوا ہے شرر بار 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 تو لازم ہے عسکری رہے عشق علی من نص لازم ہے عسکری رہے عشق علی من نص اپنی انا سے برسر پیکار بار سبانہ اپنی انا سے برسر پیکار بار محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علی محمد وآلہ ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا عسکری امام صلی اللہ جو کی بہترین اشار پیش کر رہے تھے بہترین کلام اشارت فرما رہے تھے آئیے اب اس کے بعد گزارش کی جائے گی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آن محمد نقوی صلی اللہ کی بارگاہ میں کیوائیں اور عید مباحلہ اور اس مسادقے کے فنوان سے بیان فرمائیں اعوذ باللہ من شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ بھی جعلنا من المتنسکین امدلہ آیتِ حالی جنابی طالب وآلہ دہ المعصومین علیہ السلام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں مباربات پیش کرتے ہیں عید مباحلہ ہے اور سچوں کی عید ہے اور دین اسلام کی فتح کا دین ہے عید مباحلہ انشاءاللہ مومنین جشن کرتے ہوں گے اور علماء سے سنتے رہتے ہوں گے مباحلہ یعنی ملعنہ یعنی ایک طریقے سے ایک حق کو پہچنوانے کے لئے دو گروہ ایک سامنے آمنے سامنے آتے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ جو جھوٹے ہیں اس پر لانت کی جا سکے بارال پیغمبر اسلام کے زمانے میں نصارہ نجران جب مدینے میں آئے اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اپنی حقانیت کا اعلان کرنے لگے اور بارال جنگ تو نہیں کی جا سکتی تھی ان سے تو ایک خوبصورت راستہ جو اللہ نے رکھا ہے اسلام میں حق کو ثابت کرنے کا بہت سارے راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ مباہلہ ہے پیغمبر اسلام کو خدا نے مطار نے بحی کے ذریعے سے فرمایا کہ ان کو بلاؤ مباہلہ کے لئے اور جو جھوٹا ہوگا اس کے لئے اللہ سے لانت کی دعا کریں عذاب کی دعا کریں تو نصارہ نجران یہ تو مانیے کہ دین مبین اسلام ایک جامع دین ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی دین آئے ہیں شریعتیں آئی ہیں بارال اتنی کامل شریعت نہیں تھی جتنی ختمی مرتبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے لہٰذا یہی ملے گا آپ کو کہ ہر شریعت میں ایک پہلو سے فتح حاصل ہوتی تھی مثلا حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک ساہرانہ ماحول تھا تو اس حساب سے جادو کا ماحول تھا اس حساب سے فتح حاصل ہوتی تھی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل کا سسٹم تھا فلاتات اس حساب سے ہر زمانے میں ایک مختلف لات تھا مسئلہ لیکن پیغمبر اسلام کی جو شریعت ہے جس شریعت سے ہم متعلق ہیں شریعت کو اللہ نے اتنا جامع بنا کے بھیجا ہے کہ ہر طریقے کی فتح ہم اس دین میں ملے گی جنگی فتوحات بھی ہیں اور علمی فتوحات بھی ہیں لیکن پاک دامینی کی فتوحات بھی اسلام نے رکھی ہیں جو باک دامینی کی فتح رکھی اللہ نے وہ عید مباحلہ کے نام سے رکھی ہے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نے علیہ الاعلان نصارہ نجران کو کہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو یا ہم سچے ہیں تو آئیں مباحلہ کرتے ہیں تم اپنے نزدیک لوگوں کو لے کر آؤ اپنی اولاد کو مردوں کو عورتوں کو ہم اپنے مردوں اور عورتوں اور بچے کو لے کر آتے ہیں اور جو جھوٹا ہے اس پر لانت کرتے ہیں بہرحال وہ مفصل واقعہ لیکن میں جس چیز کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اتنی خوبصورت عید ہے عید مباحلہ عید غدیر سے کم نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے منائیں سچوں کی عید ہے اور جتنا ہم اس کو عید کی شکل میں منائیں گے اتنے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ عید کیسی عید ہے کون جیتا ہے اور بچوں کو کہیں نہ کہیں آپ ڈائریکلی ہے ان ڈائریکلی یہی سکھائیں گے کہ سچے جیتے ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی سچے جیتے ہیں آج بھی سچے جیتے ہیں جھوٹا کبھی نہیں جیتا ہے اور جو بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی استمرار غدیر ہے مباحلہ غدیر اور مباحلے کو آپ اپنے معاشرے میں اپنی زندگیوں کو خوبصورت کرنے کے لئے اپنے قلوب کو منور کرنے کے لئے اور اپنی زندگیوں کو سہادت تک پہنچانے کے لئے اس کو منائیے مومنین کو دعوت دیجئے سمجھائیے اور جو یہ پروگرام کیا جا رہا ہے زمزم غدیر کے حوالے سے بارال جو علومہ نے زہمت کی ہے یا جو خادی میں ہے اہل بیت اطار علم السلام کی جنہوں نے زہمت خدا اندہ مطالع سے دعا کرتے ہیں کہ اور خدا ان کو توفیق دے اور آپ سے بھی گزارش ہے تمام ناظرین سے کہ اس طریقے کے پروگرام دیکھیں حمایت کریں اور کوشش کریں کہ اس طریقے کے معارف معاشرے میں اچھے طریقے سے پھیلائے جا سکیں پہنچائے جا سکیں تاکہ جس طریقے سے میں بار بار اس جملے کو عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے امت اسلامی یا شیعوں نے حیدر کررار کے چاہنے والوں نے جیسے آشور کو منایا ہے دس دن اپنی تمام کوششوں کے ساتھ سانسوں کے ذریعے درہم و دینار کے ذریعے اپنی کوششوں کے ذریعے اسی طریقے سے کاش اول سے دہے ولایت کو منایا جاتا غدیر و مباحلے کو تو آج معاشرے میں ہماری بہت ساری مشکلات کم ہو چکی ہوتی آج معاشرے میں جھوٹ نہ ہوتا آج ہمیں احساس ہوتا کہ ہمارا حاکم کیسا ہے آج ہمیں پتہ چلتا کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے آج ہم ہر حاکم کے سامنے سر نہ جھکاتے ہمیشہ غدیری حاکم کے سامنے سر جھکاتے آج ہمارے لئے مشکلات نہ ہوتی غدیری حاکم کو غدیری حاکم کو ثابت کرنے کے لئے آج ہمارے میں انتشار جو ہے وہ اسی چیز کی وجہ سے ہے کہ جس طریقے سے ہم نے آشورہ کو دس دن منایا ہے اس طریقے سے دہے ولایت اور غدیر و مباحلے کو اس طریقے سے نہیں منایا اگر مناتے ہوتے تو آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری غدیر آج بھی زندہ ہے ہمارا حاکمِ الٰہی آج بھی زندہ ہے اور خدا عنہ مطال کا جیسے دین ابتر نہیں ہے حاکمیتِ الٰہی بھی ابتر نہیں ہے اور کوثر کے نام سے خدا عنہ مطال نے جس حاکمیت کو رکھا ہے وہ ہمیشہ ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ ہے جس میں معصوم کی شکل میں ہے دوسرا زمانہ زمانِ غیبت میں وہ ہے یہاں حجتِ الٰہی کی شکل میں ہے لیکن ہمارا مرجع دینی ہمارا ولی فقی وہی استمرارِ غدیر ہے وہی ظہورِ غدیر ہے وہی جلوہِ غدیر ہے وہی حاکمیتِ الٰہی ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں خدا عنہ مطال کی بلایت کا جلوگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لہذا سبھی سے میری گزارش ہے مومنین سے ناظرین سے تمام اہلِ ولا سے کہ غدیر کو اور مباہلے کو اچھے سے منائیں اور جو خدمت کر رہے ہیں خدمت گزاروں کی حمایت کریں اور اس طریقے کے پروگرام جتنے بھی ہوں اچھے طریقے سے ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جس طریقے سے ہم شہادتیں اور قربانیے دے کر دین کی حمایت کرتے ہیں اسی طریقے سے حاکمیتِ الٰہی کو نافذ کر کے شریعت کو ہم محفوظ کرتے ہیں اور حاکمیتِ الٰہی کے لئے ہم ہر طریقے سے جان مال درہم دینار ہر طریقے سے ہم خدمتِ اسلام کے لئے تیاریں تاکہ انشاءاللہ زمینہ فراہم ہو سکے وہ آخری نمائندہ وہ وارثِ حقیقی ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں ظہور کریں تاکہ پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیلائے جا سکے اور معلوم ہو کہ خدا انہیں مطال کی حکومت کیسے اس زمین پر نافذ ہوتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ آئیے چند اشار بارگاہ فاطمہ زہرہ میں پیش کرتے ہیں بسم اللہ ازاں مانو رہی دلیلِ خالقِ اکبر ہیں فاطمہ زہرہ دلیلِ خالقِ اکبر ہیں فاطمہ زہرہ سرابہ نور کا پیکر ہیں فاطمہ زہرہ سرابہ نور کا پیکر ہیں فاطمہ زہرہ مباحلہ ہو کی میراج کربلا کے غدیر مباحلہ ہو کی میراج کربلا کے غدیر حقیقتِ پسے منظر ہیں فاطمہ زہرہ حقیقتِ پسے منظر ہیں فاطمہ زہرہ یہ حل عطا یہ مودت یہ نور یہ تطہیر یہ حل عطا یہ مودت یہ نور یہ تطہیر سبایتیں تیرا زیور ہیں فاطمہ زہرہ سبایتیں تیرا زیور ہیں فاطمہ زہرہ ملائکہ کہیں جبریل بعد میں استاد ملائکہ کہیں جبریل بعد میں استاد یہ پہلے آپ کے نوکر ہیں فاطمہ زہرہ یہ پہلے آپ کے نوکر ہیں فاطمہ زہرہ یہ شیر بطار خاص دکھئے گا یہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی تقدیر ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی تقدیر اسی نبی کا مقدر ہے فاطمہ زہرہ بقیوں مسجد نبوی میں گھر میں مجھونڈ ہو ہمارے سینوں کے اندر ہیں فاطمہ زہرہ آئیے انہی اشار کے زیر سایہ بڑے عدب و احترام سے گزارش کی جائے گی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اقبال حیدری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کیوائیں اور یہ جو زمزم غدیر پروگرام کا انقاط کیا گیا ہے اس کی تفصیلات سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناظرین اکرام روزہ مبائلہ ہے اور ایدہ مبائلہ ہم آپ خداعات کے خدمت میں اور اپنے وقت کے انام کی خدمت میں حجی تبرید کیش کرتے ہیں بلہ اللہ انشاءاللہ ان ایام کو جو غدیر سے و مبائلہ تک خوشی خوشی کی اجام ہے تمام اومنی اومنیت کے لیے بائن سے خیار بات مقرار بین البلالی زمزم غدیر بنامی مقابلے کی نتائج اقبارات کے خدمت میں تلیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں قبل اس کے لیے نتائج کا اعلان کیا جائے ہم تھوڑا اس سلسلے میں کچھ مختلف کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں برحال یہ بسابقہ کے جو تقریباً دس ویڈیوز کے اوپر مشتمل تھا اور مختلف علماء اکرام نے مختلف موضوعات پر اس سلسلے میں تقاریل کی جو غدیر کے سلسلے میں اہم موضوعات تھے ہم نے اس کو منتخب کیا اور علماء اکرام سے رجوع کیا ان کی تقاریل کرائی ان کی ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو نشر کی گئی صادقین یوٹیوب چینل کے اوپر مسابقے کے لیے اس انہامی مقابلے کے لیے تقریباً ویڈس اپ کے گروپ میں ہمارے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگ تھے ہیں جن میں سے تقریباً نو سو لوگوں نے درشنشن کیا اور درشنشن کرنے کے بعد اب امتحان میں جو شریک ہوئے ہیں وہ تقریباً چھ سو پچاس لوگ کے آس پاس شریک ہوئے ہیں ہم مزید اس کی تفصیلات کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے وہ یہ کہ ان آٹھ سو پچانوے لوگ یا نو سو لوگوں میں سے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ مرد اور لڑکے تھے اور تقریباً انچاس فیصد سے کچھ زیادہ خواتین تھیں جس میں سے تقریباً چونسٹھ فیصد غیر دینی طالب علمت تھے اور چھتیس فیصد دینی طالب علمت تھے چونکہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا ہے کہ اس مسابقے میں جو شریک ہوں گے ان کی دو قسمیں ہوں گے دینی طلاب ہیں اور اس کے علاوہ عام جوان ہیں اسی وجہ سے ہم نے انعامات بھی دو طرح کے رکھے ہیں عام جوانوں کے لیے انعامات کی فیرس الگ ہے جو مثلاً پہلا انعام چودہ ہزار روپے انڈین ہے دوسرا انعام دس ہزار ہے تیسرا انعام پانچ ہزار ہے اور پھر چودہ جوانوں کو ایک ایک ہزار روپیا انعامات سے نواز ہو جائے گا اس کے علاوہ دینی طلاب کے لیے یعنی جو طلبہ ہیں دینی طالب علم ہیں ان کے لیے بھی ہم نے انعامات الگ سے رکھے جو ایرانی دومان کے حساب سے پانچ ملیون پہلا انعام دوسرا انعام تین ملیون اور تیسرا انعام دو ملیون اور اس کے بعد پانچ افراد کو ایک ایک ملیون انعامات سے نواز ہو جائے گا اب ان چھہ سو تیس لوگوں میں سے جو شریک امتحان ہو البتہ ہم یہی پہ یہ بھی عرض کر دیں کہ ہمارا بھی چکے تجربہ پہلا تھا اس سلسلے میں اور بعض مشکلات آئی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں تقریباً سو لوگ مسابقہ سے محروب رہ گئے ہیں یعنی امتحان دے رہے تھے وہ لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے کچھ مشکلات آئی تھی جو حل نہیں ہو سکی اس کی وجہ سے تقریباً وہ لوگ رہ گئے ہیں اور آخر آخر پہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے تو بس دو سوال لے رہے تھے اور چھلا گیا مثلاً گونگل فورم ٹائم ختم ہو گیا ہم نے ٹائم ڈیڑھ گھنٹا مویین کیا تھا وقت کے لحاظ سے لیکن ستر منٹ امتحان کے لیے تھے ٹائم زمانے کے اعتبار سے ڈیڑھ گھنٹا تھا لیکن ستر منٹ امتحان کے لیے تو اس میں بعض لوگوں کی مشکلات ہیں ہم معذرت چاہتے ہیں ان افراد سے کہ جو اس سلسلے میں جن کو پریشانی ہوئی اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا وندعالہ انشاءاللہ ان کو تمام ہی زندگی کے تمام ہی پہلوم میں موفق و موید کریں اب رہا اس انعامی مقابلے کے نتائج کا اعلان تو ہم یہ اعلان کر دے کہ یہاں پر ماشاءاللہ کافی برادران نے زہمت کی ہے خواہران نے زہمت کی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے نمرات لائے ہیں لیکن چونکہ سو فیصد نمبر لانے والوں کی تعداد ایک اچھی خاصی تعداد ہے تقریباً تیرانوے نفر ہیں جن کے چالیس میں سے چالیس نمبر آئے ہیں ہم ان کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں واقعاً ایک بہت اہم کام ہے کہ اس غدیر کے پیغام کو اور غدیر سے متعلق تعلیمات کو تقریباً ایک ہزار جوانوں نے ہمارے سپریٹ فارم سے تقریباً سنا ہے دیکھا ہے نوٹ بنائے ہیں غور سے سنا ہے تب ہی تو جا کے ان کے چالیس میں سے چالیس نمبر آئے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک اہم کام ہے اور اس تیرانوے لوگوں میں سے جن کے سو فیصد نمبر آئے ہیں یعنی چالیس میں سے چالیس نمبر آئے ہیں ان کے تعداد تیرانوے ہیں جن میں عام لوگوں کے عام لوگوں کی تعداد اکھتر ہے اور دینی طلاب کی تعداد بائیس ہے یعنی یہ بائیس نفر اور اکھتر وہ تیرانوے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سو فیصد نمبر ہیں انہی کے درمیان قرآ ہوگا اب یہاں پر قرآ کی بھی دو قسمیں ہوگی اکھتر افراد کا کہ جو غیر دینی طالب علم ہے ان کے درمیان سے قرآ کیشی ہوگی پہلا اینام مہین ہوگا دوسرا اینام مہین ہوگا تیسرا اینام مہین ہوگا اور پھر چودہ افراد کو ایک ہزار والا اینام مہین ہوگا اسی طریقے سے طلابہ کے لیے ان بائیس افراد میں سے طلابہ کا پہلا اینام مہین ہوگا پانچ ملیون دوسرا مہین ہوگا تین ملیون اور تیسرا مہین ہوگا دو ملیون اس کے بعد پانچ انامات بھی ایک ایک ملیون کے ہم انہی بائیس افراد میں سے نکالیں گے انشاءاللہ ایک اہم چیز جو ہم اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو گوگل فورم سے ہم نے لیا ہے وہ یہ کہ اس میں ماشاءاللہ کافی جوان پڑھے لکھے ہیں جن میں سے تقریباً ہائی سکول والے اکیس فیصد تھے انٹر پاس اکیس آشاریہ آٹھ ماشاءاللہ ایم اے والے تہرہ پرسینٹ بی اے والے بائیس پرسینٹ پی ایش ڈی والے سات فیصد لوگ ماشاءاللہ پی ایش ڈی والے ہیں یہ بھی ہمارے لئے خوشخبری ہے کہ واقعاً ہمارے جوانوں میں جو بڑی لکھے لوگ ہیں جو ہمارے ڈاکٹر ہیں بی بی ایس ان میں دینی جذبہ کتنا بیدار ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس اس طرح کے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں اور تقریباً عالم فازل سے بھی تقریباً بائیس فیصد تیرہ فیصد اس طریقے سے افراد موجود تھے جو اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ ہمارے جوانوں میں جذبہ دینی بیدار ہو رہا ہے اور ہمیں جو ذمہ داران ہیں جو خادمین ہیں اس ملت کے ان کو ایک چیلنج بھی ہے کہ اس سلسلے میں ان کی ذمہ داری مزید بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں اور جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے وہ اس سلسلے میں کام کریں خاص طور پر غدیر کے سلسلے میں ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں جیسا کہ ابھی مولانا علم صاحب نے بیان کیا کہ اے کاش اگر ہم محرم کی طرح غدیر کو بھی مناتے غدیر سے مبائلے تک کا عشرہ قائم کرتے اور اس میں فضائل اہل بیعت ولایت اہل بیعت علیہ السلام کو بیان کرتے تو ہمارے معاشرے کی بہت سی مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہم ان تمام برادران کی خدمت میں کہ جو اس انعامی مقابلے میں انعامات کے مستحق قرار پائے ہیں ہم ان کے خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں ویسے تو سبھی قابل مبارک بات ہیں جنہوں نے عید غدیر کے سلسلے میں قدم ہوتایا لیکن جن لوگوں نے زیادہ زحمت کی ہے وہ مزید مبارک بات کی مستحق ہے اور ہم اور ہم خادم کے عنوان سے آپ تمام حضرات کے مشکور ہیں کہ اس سلسلے میں آپ تمام حضرات نے ہمارا تعاون کیا اور جن کے ساتھ برحال نادہ نستہ طور پر مشکل آئی ہے ہم حضرات چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مشکلات پیش آئی اور وہ اپنے حق تک نہیں پہنچ سکے برحال ایک اہم نقطہ اور باقی رہ جاتا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کے نام اس وقت نامات کے لیے نکلیں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور وہ اپنے اپنا ایکاؤنٹ نمبر جو بھی اس کی تفصیلات ہے وہ ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ہم جلدی ہی ان تک وہ انعامات کی رقم ان تک پہنچا سکے ماشاءاللہ یہ تھے حجت علیہ السلام علی جنہم مولانا اقبال حیدر صاحب قبلہ جو کی زمزم غدیر کے عنوان سے اس کی تفصیلات بیان کر رہے تھے جو یہ پروگرام منعقد ہوا اب آئیے چند اشار کی ذریعے میں حاضر کرتا ہوں بتاریخات دیکھے گا عقیدتوں کا مکمل جہاں غدیر سے ہے عقیدتوں کا مکمل جہاں غدیر سے ہے نماز عشق علی کی ازان غدیر سے ہے نماز عشق علی کی ازان غدیر سے ہے نبکہ اُس کی حکومت میں کوئی بھی سویا نبکہ اُس کی حکومت میں کوئی بھی سویا خدا کا شکر میرا حکمران غدیر سے ہے ایئے انہی اشار کی ذریعہ سایہ کزارش کی جائے گی بڑے عدب و احترام سے حجت الاسلام علی جناب مولانا احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے عنوان سے بیان فرمائیں اور عیدہ مواہلہ کے عنوان سے بیان فرمائیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ علی الرجیم لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتہ التیبین الطاہرین المعصومین و لارت اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم علی سباہی یوم الدین آج کی مناسبت ہے مباہلہ موحض الحجہ کی چوبیسویں تاریخ اگرچہ مباہلے کے سلسلے میں بھی عالم اسلام میں اتنی زیادہ ابھی اس کو اہمیت حاصل نہیں ہوئی ہے جبکہ یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے عیسائیت کے مقابلے پہ ضرورت اس بات کی ہے یہ تاریخیں جو اسلام کی اہم ترین تاریخوں میں سے ہیں انہیں بیان کیا جائے انہیں زندہ کیا جائے تاکہ دنیا کے سامنے روز بروز اسلام کی حقانیت سامنے آتی رہے اور لوگ ان تاریخوں کے ذریعے سے ان مناظر کو بھی اور ان واقعات کو بھی پڑھیں سمجھیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ واقعات پیش آئے ظاہر ہے مباحلہ بحل سے ہے بحل کے معنی ہے آزاد کرنے کے جیسے پرندے کو قید سے آزاد کیا جائے جانور کو قید سے آزاد کیا جائے اور اسی سے لفظ باہل ہے باہل ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ جسے کھلہ چھوڑ دیا جائے آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کے بچے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے بچے اس کا دودھ جو ہے وہ پی سکیں یہ لغت میں مباحلہ کے معنی ہیں لیکن اسطلاح میں شریعت میں قرآن و حدیث میں مباحلے کے معنی یہ ہیں کہ جب دو فریق یا دو انسان بحث و مباحثہ کر چکے اپنے مطلب کو اور اپنے مددہ کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کی برحان قائم کیے لیکن بحث و مباحثہ سے مسئلہ تیہ نہیں ہو سکا اور دونوں اپنی حقانیت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اپنی حقانیت کے اوپر ثابت قدم ہیں تو وہاں اسلام نے مباحلے کی دعوت دی ہے کہ بحث و گفتگو کے بعد مناظرے کے بعد مباحثے کے بعد استدلال کو پیش کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ اپنے مخالف کو یا حضب مخالف کو مباحلے کی دعوت دے چنانچہ ایسا ہی ہوا سرکار رسالت ماب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحساء قبائل کو آپ نے خطوط لکھے ہیں اور دعوت اسلام دی ہے قیسر و کسرہ کو آپ نے دعوت اسلام دی انہیں خطوط لکھے روم کے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا اسی طریقے سے نجران جو وہ عیسائیوں کا مرکز تھا اور ان کو بڑی معنوی حیثیت حاصل تھی عیسائیوں کے درمیان حتیٰ کی روم کے جو بادشاہ تھے روم کے جو حکمران تھے وہ نجران کے علماء کو خطوط لکھا کرتے تھے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے روم والوں کی پشتپناہی نصار نجران کو حاصل تھی پیغمبر خدا نے نصار نجران کو بھی خط لکھا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جب یہ خط نصار نجران کے علماء کو ملا اور انہوں نے خط پڑھا تو وہ خط پڑھنے کے بعد بہت غصے میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہم کو باطل پر قرار دے رہا ہے اور اپنے کو حق پر سمجھتا ہے اس شخص نے ہم کو للکارہ ہے ہم اس کو جو ہے مزا چکھائیں گے اور ہم اس سے مقابلہ کریں گے لہٰذا وہ سب جمع ہو گئے گرجہ گھر میں اور گرجہ گھر کو انہوں نے سجایا رشمی پردے ڈالے اور اس کے بعد تمام علماء جمع ہوئے اور اس میں انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ ہم اس شخص کو جا کر اس سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہم ان سے بتاتے ہیں انہیں جا کر کہ آخر جو انہوں نے ہم کو باطل پر قرار دیا ہے انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو حارسہ بن القمہ یہ پڑھا لکھا انسان تھا عالم تھا اور یہ حقیقت کو سمجھ چکا تھا اسلام کی حقانیت اس کے لیے واضح ہو چکی تھی تو اس نے کھڑے ہو کر اسی مجمع میں یہ تقریر کی اور اس نے کہا کہا کہ دیکھئے ہمیں ہماری کتابوں میں اس نبی کے آنے کی خبر دی گئی ہے انجیل نے بھی اس کی خبر دی ہے حضرت عیسیٰ نے بھی یہ خبر دی ہے کہ نبی آئے گا اور جس شخص نے مدینہ سے ہم کو خط لکھا ہے وہ سارے خصوصیات وہ سارے صفات جو ہماری کتابوں میں بیان کیے گئی ہیں وہ اس شخص میں پائے جاتے ہیں لیکن دوسرے علماء جو بیٹھے تھے انہوں نے ابو حارسہ کو یہ جواب دیا کہا کہ حضرت عیسیٰ نے جس کے آنے کی خبر دی ہے اس کا نام احمد ہے اور یہ نبی جس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس نے ہم کو خط لکھا ہے اس کا نام محمد ہے لہٰذا یہ ایک قوم کا نبی ہو سکتا ہے ایک قبیلے کا نبی ہو سکتا ہے ایک شہر کا نبی ہو سکتا ہے لیکن وہ رسول اور وہ نبی جس کی نبوت اور رسالت عالمی ہوگی وہ یہ نہیں ہے یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ایک وقت لے لیا اور یہ جلسہ اور یہ میٹنگ جو تھی وہ برخواست ہو گئی دوسرے دن پھر لوگوں کو مدو کیا گیا لوگوں کو بلائیا گیا اب جب لوگ آئے تو یہ ابو حارسہ بن القمہ کتاب زاجرہ کتاب جامعہ جسے ہمارے یہاں بہت سی کتابیں ہیں احادیث کی کتابیں ہیں منلہ حضر الفقی ہے اور سولے کافی ہے استفسار ہے تہذیب ہے اسی طریقے سے ان کے یہاں انجیل کے علاوہ بھی کتاب تھی کتاب زاجرہ کتاب جامعہ حضرت عبراہیم کی صلوات وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ان کتابوں میں یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کے دو نام ہیں احمد بھی اسی کا نام ہے اور محمد بھی اسی کا نام ہے اور اگر آپ نام میں کچھ بحث کر رہے ہیں تو فارقلید کی اوپر آ جائیے فارقلید کے بارے میں تو آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فارقلید جو ہے یہ آخری نبی ہوگا اور اس کا ایک بیٹا جو آئے گا اس کی نسل سے وہ پوری کائنات کے اوپر حکومت کرے گا اور اس کا نام مہدی ہوگا ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے اس کی تو ایک بیٹی ہے لہٰذا تمہاری بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اس نے کہا کہ نہیں دیکھئے بیٹی کا بیٹا ہوگا اور پوری تفصیل ان لوگوں نے بیان کی تو ابھی لوگوں کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ابو حارسہ بن القمہ کی بات کو مان لیں مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم چل کر اس نبی سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صفات جو آپ نے بیان کیے ہیں آخر یہ صفات ان میں پائے جاتے ہیں یا نہیں غرص کی یہ قافلہ نصار نظران کا مدینہ آیا اور پیغمبر کی بارگاہ میں یہ پہنچے پیغمبر خدا کے سامنے جب آئے تو اللہ کے پیغمبر نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ان کی طرف سے رخ مور لیا یہ لوگ باہر نکلے اور اصحاب سے کہا کہ ہم آئے تھے تمہارے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے مگر یہ جو ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہاں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتی ہیں جو مزاج رسالت کو بتا سکتا ہے مولا کائنات کے سامنے لے کر آئے امیر المومن علی علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ تم جو یہ لباس پہن کر آئے ہو رشمی لباس پہن کی آئے ہو لباس فاخرہ پہن کر آئے ہو اس لباس کو اتار دو یہ زیورات جو پہن کر آئے ہو یہ سونا جو پہن کر آئے ہو اسے تم اتار دو سادہ لباس میں جاؤ اور سادگی کے ساتھ جا کر پیغمبر سو ملو تو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے اور تم سے گفتگو بھی کریں گے مختصر یہ کہ وہ لوگ اب اپنے لباس اتار کر چینج کر کے سادہ لباس پہن کر زیورات کو اتارا انہوں نے اور اب پیغمبر کی ختمت میں آئے تو اب پیغمبر سے گفتگو کی ہے اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی پیغمبر خدا نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہذا خدا کے بیٹے ہیں تو ان کی مثال آدم کی مثال ہے آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ان کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے لیکن عیسائی نہیں مانے تو پھر بات مباہلے کی اوپر آئی اور یہ کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ ہو ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں تم اپنی عورتوں کو لے آؤ اس کے بعد مباہلا کر لے اور جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لانت ہوگی وقت مؤین ہو گیا پیغمبرِ خدا اپنا اپنے اہل بیت کو لے کر میدان میں آئے مدینے سے باہر ایک سہرہ تھا وہاں آئے اور آپ نے ایک سیاہ رنگ کی چادر دو درختوں کے درمیان باندھی اور اسی چادر کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا پروردگار اللہمہ ہاولائے اہلو بیتی ہے میرے پروردگار یہ ہمارے اہل بیت ہیں اس کے بعد آپ نے آئے تطہیر کی تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے اہل بیت سے کہ میں بددعا کروں گا عذاب کے لئے دعا کروں گا تم لوگ آمین کہنا جیسے ہی پیغمبر کے زبان اقدس سے یہ فقرات نکلے تھے کہ ایک مرتبہ سورج کا رنگ متغیر ہونے لگا سیاہ آندیاں چلنے لگیں پرندوں نے اپنے پروں کو کھول دیا درخت کی ٹہنیاں چھکنے لگیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عذاب نازل ہونے والا ہو برنہ سارے نظران نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ ایک شخص کو اپنا سالیس بنایا کہا جا کر تم پیغمبر سے کہو کہ ہم تم سے مباہلہ نہیں کریں گے ہم جزیہ دے دیں گے ہم ٹیک سے دے دیں گے اور ہم جو ہے وہ تم سے مباہلہ نہیں کریں گے اسلام کو یہاں فتح حاصل ہوئی میں اسی مناسبت سے اپنے تمام ناظرین اکرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے برادر بزرگوار خجت الاسلام والمسلمین جناب آغائے اقبال حیدر حیدری صاحب قبلہ جنہوں نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں اس پروگرام کے سلسلے میں زمزم غدیر کے سلسلے میں میں ان کی تشویخ کے لیے اور ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو علوم اہل بیت کو چاہے پیغام غدیر ہو مباحلہ ہو اسلام کی تعلیمات کو نشل و اشاعت کے لیے جو انہوں نے ذمہ داری سنبھال لکھی ہے امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے رحم اللہ عبدن آحیاء امرنا اللہ اس بندے کی اوپر رحمت نازل کرے جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے ہمارے برادر وزرگوار زمزم غدیر کے عنوان سے جو انہوں نے یہ علمی مقابلہ منقض کیا ہے تو آپ امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کے مزداخ ہیں یہ امر اہل بیت کو احیاء کرنا ہے امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو علمی مقابلے کے ذریعے سے آپ نے زندہ کیا ہے آپ کے لیے آٹھوے امام کی دعا ہے آپ کے لیے وقت کے امام کی دعا ہے اور ہر وہ شخص جو امر اہل بیت کو زندہ کرتا ہے اس کے لیے امام کی یہ دعا ہے کہ پروردگار اس کے اوپر رحمت ناصل فرمائے اور جس کے لیے امام دعا کر دے رحمت الہی کا سایہ جس کے اوپر ہو پھر اسے کس چیز کے ضرورت ہے لہذا یہ ہمارے بلادر بزرگوار کا بہت اہم قدم ہے جنہوں نے اٹھایا ہے پروردگار عالم ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرد جس وقت کا انتظار تھا ماشاءاللہ وہ ہوتا گیا ہے پراندازی ہونے جا رہی ہے پراندازی دریئے سے نام نکلے گا جن حضرات کا اس پراندازی دریئے سے نام نکلے گا انشاءاللہ انہیں نفیس نامات سے نور بجائے ہیں پہلے سب بتا دیں کس کے لیے نالا جا رہا ہے دیکھے چکا ہم نے عرض کیا کہ انہمات کی دو قسم ہے ایک طلبہ کے لیے غیر طلبہ کے لیے دینی طلاب کے لیے اور ایک عام لوگوں کے لیے سب سے پہلے ہم ان ستر افراد میں جو سو فیصد نمبر لائے ہیں جن کے چالیس مدر چالیس ہیں ان کی تعداد عام لوگوں میں ستر ہے تو ان ستر کے درمیان سے ہم انہم نکالیں گے پہلے اینام دوسرے اینام تیسرے اینام اور چودہ لوگوں کو ایک ایک ہزار ہوں گے اسل اللہ بجھا پہلے اینام محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اللہ اللہم سلام علیہ وسلم محمد وعالی محمد 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 verschylق یہ ایک ایک ہزار روپے یہ تین انامات ہو چکے ہیں پہلا انام رضیل حضر چودہ ہزار روپیہ دوسرا انام فلک زہرہ محمد آباد سے دس ہزار روپیہ تیسرا انام علی رضا رسل علی فلانگ پر کوئی جگہ ہے یہ ان کا پانچ ہزار روپیہ اس کے بعد چودہ انامات جو ہیں ایک ایک ہزار روپے ہیں ملانی شاہ دنجلالی شاہ دنجلالی شاہ دنجلالی شاہ دنجلالی شاہ یہ دنجلالی شاہ دنجلالی شاہ کیا بہت کبھی بہت کبھی بہت کبھی بڑا ہے آپ کو کٹ دانا چاہیے محمد آباد شاہ به نہیں یہ مجتبہ ہے سید مشتبہ ہے مجتبہ حیدہ ممبئی یہ دوسرا ہے یہ فرطیب کوئی خاص نہیں ہے شاہید حسن آزم گا شاہید حسن آزم گا یہ ایک ایک ہزار آلے ہیں دو ہوگے کن آفیہ باتو قم آفیہ باتو قم شاہ ہوگے غازی علمدار داگلوں غازی علمدار داگلوں بسم اللہ سیدہ کردار فبین سیدہ کردار فبین سیدہ کردار پادور ترداد باس لکنو ترداد باس لکنو دیکھ کردار باتو روارے ہیں حسین نے محصینہ محدسہ محصینہ محصینہ دفعال زفی ابن زمالی ملتا مزفر ملتا مزفر ملتا مزفر ملتا مزفر کشمیر ملتا سیما جعفری ملتا سیما جعفری سیما جعفری یہ صحاب صحاب صغر ملتا غاندہ حسین صحاب ملتا ہے اور اب یہ بائیس افراد وہ ہیں کہ جو طلاب دینی ہے دینی تعلیم ہے ان میں بھی تقریباً سبی نے چالیس میں سے چالیس نمبر حاصل کیا ہے سو فیصد نمبر حاصل کیا ہے ان میں سے ہمیں تین انامات اسلیم نکانے ہیں پہلا انام پانچ ملیون توان دوسرا انام تین ملیون توان اور تیسرا انام دو ملیون توان اور پانچ انام ایک ایک ملیون کے اس میں سے نکارے جائیں شہان صاحب آدم قرصے ہیں ان کا پانچ ملیون توان منتظر امام میرزہ پور یہ ہے تین ملیون توان تیسرائی نام ہے سید علی حسین ورد معاشوق علی معاشوق علی عزمگا یہ ان کا تیسرائی نام ہو جائے اور پانچ نامات جو ہے ایک ایک ملیون کے ملکہ لگائیں ایک ملیون توان منیر ابباس کلکاتا منیر ابباس آبا کلکاتا سے انکم یک ملیون توان سلمان حسین کم سلمان حسین کم انکم یک ملیون توان ابباس کمی یہ ابباس کمی ہے کم سے انکم یک ملیون توان ایک پرچہ اور باتی آخری اس کو بھی نکال دیجئے عاقل حسین پاکستان سندھ عاقل حسین پاکستان سندھ انکم یک ملیون توان نکلا ہے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد یا اللہ حسین پاکستان سندھ وآل محمد وآل محمد ہم سب کو اپنی دین کو سب جنی اس پر عمل کرنے کی توقع یا اللہ حسین پاکستان سندھ محمد وآل محمد جتنے لوگوں نے دین پرگرام میں شرکت کی خدایا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرمائے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عدا کرمائے جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے سرطے میں شفائے عاجل یا اللہ پر جمع اسلام کو سربلند فرمائے پر جمع کفر و شرک کو سربلو فرمائے یا اللہ اعتباتِ عالیات کی حفاظت فرمائے یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے عوان و انصار و شمار فرمائے ربنا تخبل منا اللہ کا ہم تسامیر اللہ علیہ اللہ حمد وآل محمد اللہ حمد وآل محمد ہم ایک بار پھر ان تمام حضرات کا شکریہ رہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے میں ہمارا تعاون کیا خاص طور پر فجر میڈیا کے حوالے سے کہ جنہوں نے ہماری ویڈیو کو ذات دیا اور اس سلسلے میں ہمارا تعاون کیا نیز وہ افراد کے جنہوں نے انعامات کے سلسلے میں ہماری مدد کیا ہم ان کے بھی شکر مدد ہیں اور ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس مسابقے میں اس انعامی مقابلے میں شرکت کی تمام لوگ جو ہیں وہ رحاظ انعام کے مستحق ہیں لیکن مہاراً چونکہ کچھ محدودیت ہوتی ہے اتنے افراد ہیں اتنے انعامات ہیں تو ان کو محدود کرنا پڑا کرا کشی کا سہارا لینا پڑا ورنہ میرے لحاظ سے بلکہ ہر صاحب اقل انسان کے لحاظ سے ہر انسان کامیاب ہے چونکہ اس نے غدیر کے سلسلے میں قدم اتا ہے اس لحاظ سے میں ان حضرات کا بھی شکر ادا کروں جنہوں نے اس سلسلے میں ہماری مدد کی اور اس مدلے تک ہم پہنچے اور خدا اللہ علب کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اللہ علب نے ہمیں توفیر دیں انشاءاللہ کہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں اور تمام مومنی معمنات کی اس عبادت کو قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والم